بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر انسان کے چینل میں ہم آپ کا پیلکم کرتے ہیں اگر آپ کو فیڈیو اچھی لگے تو لائک سبکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مدنے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے صرف خروع کرتا ہے اپنے بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں بے شک جو اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزت کے بھی خود اقفاظت فرماتا ہے آج ہم پاتھ کریں گے عمران خان کی عمران خان اس وقت مصیبت میں تھے اپوزیشنز ان کا مزاق اڑا رہی تھی جب عمران خان کو دھنکی امیس خط ملا عمران خان کو جو خط پھیجا گیا وہ جیلی تھا یا وہ اصلی تھا لیکن اس صورتحال میں عمران خان نے خط دکھایا این او ایسی کی میٹنگ کی تینوں چیف کو دکھا کر اس خط پر سٹیمپ لگوا لی اس کے بعد خط کے بارے میں جو سازش کی گئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں اصل سلالی جو ہے وہ سامنے آ گیا اس کا نام ہے ڈولنڈ سب سے پڑی بات یہ ہے کہ عمران خان جب اپنی حکومت ڈیزولف کر رہے تھے تو یہ شخص ڈولنڈ لو نے عمران خان کو دھنکی دی کہ تم اپنے سیٹ چھوڑ دو ڈولنڈ لو امریکہ کے کہنے پر اس وقت بھارت میں موجود ہے ڈولنڈ لو بھارت کے اندر رہ کر آپ کو کیا کام کر سکتا ہے یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں امریکہ نے جتنی بھی پاکستان کے خلاف سازشیں اور جاسوسی کرنی ہوتی ہے وہ بھارت سے مدد لیتا ہے اس صورتحال کے اندر انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ بھارت کے اندر رہ کر وہ پاکستان کے خلاف سازشیں جو کر رہی ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہاں پر موجود صحفیوں نے اس گفتگو میں بتا رہے تھے کہ انڈیا بہت اچھا ہے انڈیا کی امریکہ کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے اس سے پوچھا گیا پاکستان کے اندر اسمبلی ڈیزولف ہو گئی ہے اور معاملات خراب ہیں عمران خان نے آپ کا نام لیا ہے پاکستان کے اے ازد مجید خان سے ملاقات کی اور گفتگو کی ہے اور وہاں ان کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف انڈ کونسفیڈنس مشن لے کر آ رہی ہیں اگر عمران خان بچ گیا تو پھر عمران خان اور پاکستان کو معاف نہیں کیا جائے گا لہٰذا اس صورتحال میں آپ بتائیں کیا 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 جا سکتا ہے اب اس کا جواب سنی ہے ہم پاکستان کا اور اس کی گورنین اور رول آف لار کا بہت اعترام کرتے ہیں ہم پاکستان کی بہت عزت کرتے ہیں یہ سرسر امریکہ کی ایک چھوٹی بات ہے کہ وہ پاکستان کی عزت کرتے ہیں ڈولنڈو سے ریپورٹر نے پوچھا کیا آپ نے عمران خان کو دھمکی دی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا امران خان کے خلاف ادم اعتماد آ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں آگے سے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ اس شخص نے امران خان کو جو دھمکی دی اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی راہ چلتا آدمی جو سڑک پر جا رہا ہے اگر کوئی شخص آ کر اسے مار دیتا ہے اس کا قتل کر دیتا ہے اور پھر اسے جب جس نے مارا اسے پوچھا جائے کیا آپ نے اس کو مارا ہے تو وہ کیا کہے گا تو وہ اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دے گا یا وہ کہے گا میں نے مارا ہے یا نہیں مارا یہ شخص آپ کا آپ اندازہ لگا لیں یہ شخص کیسا ہے اگر اس شخص نے خط نہیں لکھا تو وہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ صاف انکار کر رہا ہے کہ میں نے عمران خان کو کوئی بھی دھمکی امیز خط لکھا ہے عمران خان جھوٹ بول رہا ہے وہ کوئی ساجش کر رہا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے خط لکھا یا دھمکی دی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دھمکی دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ الزامات لگ رہی ہیں کہ ہم نے خط لکھا ہے یہ چیز درست نہیں ہے یہ تو بات میں چیز کھل کر ہی سامنے آ جائے گی عمران خان نے کلیر فائی کیا ہے اللہ تعالی نے عمران خان کو سر خروب کر دیا ہے جی شخص نے دھمکی دی وہ شخص نے دھمکی دینے سے انکار کر دیا اس صورتحال میں اگر یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے جی شخص نے دھمکی دی ہے وہ اس بارے میں بات کرنے سے صاف انکار کر رہا ہے یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کی حکومت کرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ عمران خان کی حکومت کرانے کے لیے سازشیں کی جا رہی تھی اللہ تعالی کے فضل و کرن سے عمران خان سر خروب ہو گیا ہے موسیقی دیکھنے کے لیے موسیقی دیکھنے کے لیے